سنوہ شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سیسو کے بارے میں یہ کہانی ہے دوسرے وشوید کے آخری کے دو دنوں کی جب اتامی کورپی نام کے آدمی کے پاس بہت سارا سونا آ گیا تھا اور جب وہ سونے کو لے کر کے بھاگ رہا تھا تب ناجی سپاہیوں نے اس سے سونا چھیننے کی کوشش کی لیکن انہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ کورپی کیا کر سکتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے 1944 کا درشیہ آتا ہے ناجیز بھی فنلینڈ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تب ہی ہم کورپی نام کے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں جو ایک رشین سپاہی ہے لیکن جب سے یود ختم ہونے کی گھوشنا ہوئی ہے تب سے اس نے نشچے کیا ہے کہ اب وہ شانتی سے اپنی زندگی کو ویعتید کرے گا وہ کسی بھی لفڑے میں نہیں پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہنسا بھی نہیں کرے گا کورپی کے ساتھ اس کا کتہ رہتا ہے اور ایک گھوڑا کورپی کی زندگی بس یہی پر سمیت ہے وہ دن پر اپنے فارم میں کام کرتے رہتا ہے لیکن بگل میں یہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے جہاں پر کورپی ہمیشہ جاتے رہتا ہے لیکن ایک دن جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تب اسے پانی میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں تب کورپی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر آس پاس ہی بہت سارا سونا ہے تب وہ پانی کے ہر ایک جگہ پہ جا کر کے تلاشی لینے لگتا ہے تاکہ سونے کو ڈھونڈ نکالے تب وہ ہر ایک جگہ پہ کھدائی کرنے لگتا ہے وہ جھیل کے آس پاس کے کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑتا پھر بہت دنوں کے بعد جب وہ ایک جگہ پہ کھدائی کرتا ہے تب اسے نیچے بہت سارا سونا ملتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی کورپی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے تب وہ خوشی سے رونے لگتا ہے اور سونے کے سارے ٹکڑوں کو باہر نکالتا ہے اور نکال کے لاتا ہے اپنے ٹینٹ میں کورپی کو سونے سے بہت زیادہ لگا ہو گیا ہے اسی لئے وہ پوری رات نہیں سوتا اسے لگتا ہے کہ اگر وہ سو جائے گا تب یہاں پر آ کر کے کوئی سونی کو چورا لے جائے گا اسی لئے وہ اپنے ہاتھ میں اپنے بندوق کو رکھتا ہے اور رات بھر پہرہ دیتے رہتا ہے پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ سارے کے سارے سونے کو بینگ میں ڈالنے لگتا ہے اور بینگ کو ڈالتا ہے اپنے گھوڑے کے اوپر اور نکل پڑتا ہے یہاں سے دور بینگ میں جانے کی لئے جہاں پر وہ سارے سونے کو ڈیپوزٹ کر سکے اور بیچ کے بہت سارے پیسے بنائے اسی بھی جب وہ راستے سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم ناجیوں کے ٹینک کو دیکھتے ہیں اور ان سارے سپاہیوں کا مکھیہ ہے برونو یہ سارے لوگ فنلینڈ سے واپس آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ٹینک میں ان لوگوں نے بہت ساری لڑکیوں کو بندک بنا کر کے رکھا ہے جن کا یہ لوگ بلاتکار کرتے ہیں یہی پر ہم علف نام کے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں جو سن کی ہے اور ابھی ابھی وہ ایک لڑکی کا بلاتکار کر کے آ رہا ہے تب ہی کورپین کے ٹینک کے پاس سے گزرتا ہے اور ایک نظر وہ برونو کی طرف دیکھتا ہے لیکن کورپی ان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا اور ایسے ہی آگے نکلتے چلا جاتا ہے تب ہی علف کورپی کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنی بندک نکالتا ہے اور کورپی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب برونو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مت مارو یہ ایسے ہی اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے پھر کورپی ایسے ہی آگے بڑھتے رہتا ہے لیکن ہر ایک تھوڑے دیر کے بعد اسے لاشیں ہی لاشیں دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں نازیوں نے مارا ہے اور مار کر کے یہاں پہ ٹانگ دیا ہے پھر تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک اور ٹرک نظر آتا ہے جس کے اندر نازی سیپاہی ہیں چار وہ جیسے ہی کورپی کو دیکھتے ہیں وہ اسے روک دیتے ہیں پھر وہ اسے گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں اور سارے بیکس کی تلاشی لینے لگتے ہیں پھر جیسے انہیں اتنا سارا سونا نظر آتا ہے تب ان کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے پھر چاروں سیپاہی نشیہ کرتے ہیں کہ وہ سونے کو رکھ لیں اور کورپی جیسے ہی اس بات کو سنتا ہے وہ اپنے کتے کو کہتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے تب اس کا کتہ بھاگنے لگتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی نازی سیپاہی کتے پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن کتے کوئی ایک بھی گولی نہیں لگتی تب ہی ایک سپاہی یہاں پر سیسیو کو دادا جی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بوڑے آدمی کو اب میں مارنے والا ہوں لیکن وہ گولی چلاتا اس سے پہلے کورپی اپنی چاکو نکال لیتا ہے اور سیدھا اس آدمی کے بھیجے میں گھساتا ہے پھر ایک ایک کر کے باقی سپاہی اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن کورپی بہت تیج ہے وہ ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتا ہے پھر آخری سپاہی جب اس کے پاس آتا ہے تب کورپی بڑے ہی چلاکی کے ساتھ اسے بھی مار دیتا ہے لیکن آج یہاں پر بہت ساری گولیاں چلی ہیں اور ان ساری گولیوں کی آوازیں برونو سن لیتا ہے پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور پیچھے کچھ گڑ بڑ ہے کیونکہ یہ سارے سپاہی اس کے دوست ہیں تب وہ واپس آنے لگتا ہے ان کے پاس دیکھنے کے لیے کہ یہ آخر کیا دکت ہے پھر یہاں آتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف اس کے ساتھیوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک سپاہی کے پاس سونے کا ٹکڑا ہے اور وہ مرتے مرتے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی آیا تھا جس کے پاس بہت سارا سونا ہے اور وہ اس طرف نکلا ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد برونو بندش چیک کرتا ہے کہ وہ کورپی کے پیچھے جائے گا اور یہ سارے کے سارے ٹینکس کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں تب ہی ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جسے یہ بات پتا نہیں ہوتی لیکن اچانک ٹینک سے وہ لوگ اس پہ حملہ کرنے لگتے ہیں تب کورپی اپنے گھوڑے کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے وہ اندادون اس پہ گولیاں چلاتے رہتے ہیں لیکن کورپی ان سے بچ جاتا ہے لیکن اسی بیچ وہ چلا جاتا ہے لینڈ مائنس والے فیل میں اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں ہوتی کہ یہاں پر لینڈ مائنس ہے لیکن جلدی ہی وہ سمجھ جاتا ہے تب وہ اپنے گھوڑے کو سلو کر دیتا ہے اور برونو بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ گولی نہ چلائیں وہ بس تماشا دیکھیں کیونکہ جلدی ہی کورپی کے سارے چیتھڑے اڑنے والے ہیں پھر کورپی ایسے ہی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے گھوڑے کا پیر پڑ جاتا ہے ایک لینڈ مائن پہ اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے تب کورپی کچھ دور جا کر کے گرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا اپنی انتیم سانسے لے رہا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور آتا ہے اپنے گھوڑے کے پاس اور اسے مرتا ہوا دیکھنے کے بعد اب کورپی بہت ہی زیادہ گصے میں ہے پھر وہ نشچے کرتا ہے کہ اب وہ نہیں بھاگے گا وہ ان سب کا مقابلہ کرے گا لیکن ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے وہ سارے کے سارے سونے کو اکٹھا کرنے لگتا ہے انہیں واپس بیگ میں ڈالتا ہے تب ہی برونو اپنی پوری سینہ کے ساتھ آ جاتا ہے وہ جیسے یہ کورپی کو دیکھتا ہے ہسنے لگتا ہے اور سارے سیپائیوں کو کہتا ہے کہ اس پہ گولی مت چلاو یہ ہمارا ہی کام آسان کر رہا ہے اسے سارے کے سارے سونے کو بھر لینے دو بیکس میں پھر ہم اسے ماریں گے اور بیکس کو چھیل لیں گے لیکن کورپی بہت چلاک ہے اسے پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے پھر جیسے ہی وہ سارے سونے کو بھر لیتا ہے وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اس کے سامنے ہی ایک بہت بڑا لینڈ مائن ہے اور پتھر کو مارتا ہے لینڈ مائن پہ تب یہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جسے ساری جگہ دھندلی ہو جاتی ہے تب سارے کے سارے نازی اندھا دھون گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن کورپی نے اپنے سامنے ایک شیلڈ رکھا ہوا ہے جو اسے گولیوں سے بچا رہا ہے لیکن جیسے ہی یہاں کے دھوند کلیر ہوتی ہے برونو اپنے ایک سپاہی کو آگے بھیجتا ہے تاکہ وہ جا کر کے دیکھ سکے کہ کہاں پر ہے کورپی لیکن وہ جیسے ہی آگے جاتا ہے ایک لینڈ مائن میں بلاشٹ ہو جاتا ہے تب یہ لوگ دو اور سپاہیوں کو بھیجتے ہیں لیکن ان کی بھی موت ہو جاتی ہے تب برونو انتظار کرنے لگتا ہے لیکن جب تک دھوند کلیر ہوتی کورپی یہاں سے نکل جاتا ہے پھر یہ لوگ دو محلاؤں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں آگے بھیجیں گے جس سے انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر لینڈ مائن ہے پھر دو لڑکیاں ان کے ٹینک کے آگے چلنے لگتی ہیں اور پیچھے پیچھے یہ لوگ ٹینکس کو چلاتے ہیں تب ہی ان کے ایک سپاہی کو پتہ لگتا ہے کورپی کے بارے میں اور جو باتیں وہ کورپی کے بارے میں سنتا ہے اسے سن کر کے ڈر جاتا ہے اور جلدی ہی کال کرتا ہے برونو کو اور اسے بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے سینئر کے پاس کورپی کا نام لیا ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس کی پیچھے ہو تو اپنی جان بجاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے بھاگ جاؤ سب کو لگتا ہے کہ وہ رشین ہے لیکن کورپی رشین نہیں ہے وہ ونٹر وور کا سپاہی ہے اس نے دنیا کے سب سے خطرناک جنگ کو لڑا ہے لیکن جنگ کے دوران جب اس کے پریوار کو مار دیا گیا پھر کورپی کو پتہ لگا کہ رشینز نے مارا ہے اس کے پریوار کو تب کورپی پاگل ہو گیا اور وہ اکیلہ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے رشینز کو مارنے لگا اس نے اب تک تین سو رشینز کو مار دیا ہے وہ بھی اکیلے جب وہ اکیلہ ہوتا ہے تب وہ بھی جاتا خطرناک ہوتا ہے تم لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کورپی امر ہے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا تب ان باتوں کو سننے کے بعد برونو کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کورپی کیا ہے مجھے صرف سونے سے مطلب ہے ہم اس یود کو ہار رہے ہیں اگر میں واپس گیا تب مجھے سجا ملنے والی ہے اور اگر وہ سارا سونا مجھے مل گیا تب میں سجا سے بچ سکتا ہوں تب ہی ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو پہنچتا ہے ایک ٹرک کے پاس اور دیکھتا ہے کہ اس ٹرک کے سارے سپاہیوں کو مار دیا گیا ہے اور ٹرک ایسے ہی ویران پڑا ہے پھر وہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اپنے سارے گھاؤ کو دیکھنے لگتا ہے اور جتنا ہو سکے اپنے گھاؤ کا اپچار بھی کرتا ہے تب ہی ہم کورپی کے کتے کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ چکا ہے لیکن اب کورپی بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہے اسی لئے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اسے بہت سارے سپاہیوں کی آوازیں سنائی پڑتی ہیں اور کتوں کی بھی تب کورپی پھر سے تیار ہونے لگتا ہے کہ اسے کیسے بھی یہاں سے بھاگنا ہے اور ایک ایک کر کے ٹرکس کو آگے جاتا ہوا دیکھتا ہے پھر جب آخری ٹرک یہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے تب وہ ٹرک کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جاتے ہیں یہ فیل ٹینک کو کاٹتا ہے تاکہ اس کے اوپر تیل گر جائے کیونکہ ایک بار اس کے اوپر تیل گر گیا تب کتے کہیں اسے آسانی سے نہ سونگ سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے کتے اسے نہیں سونگ پاتے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ لوگ سارے ٹرکس کو روکتے ہیں تب کورپی آرام سے نیچے سے باہر آ جاتا ہے تاکہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن جیسے ہی وہ بھاگ کر کے تھوڑی دوری پہ جاتا ہے کتے اسے دیکھ لیتے ہیں اور بھونکنے لگتے ہیں تب تک یہاں پر برونو بھی آ جاتا ہے اور اپنا سارے سپائیوں کو کہتا ہے کہ وہ مارتے گورپی کو تب وہ لوگ گورپی پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں اور ایک گولی جا کر کلک جاتی ہے اس کے پیر میں پھر بھی گورپی بھاگتے رہتا ہے لیکن اب کتے اس کے پیچھے ہیں اور کورپی جیسے دیکھتا ہے کہ کتے اس کے پاس آئیں گے تب وہ انہیں ڈرانے کے لیے اپنے پورے شریر میں آگ لگا لیتا ہے تاکہ کتے اس سے دور رہے ہیں اور بھاگتا ہوا پہنچتا ہے ایک لیک کے پاس پھر پانی کے نیچے کو اٹھ جاتا ہے تب بھی سارے نازی سپائیوں اس پر گولیاں چلاتے رہتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کورپی کب اوپر آئے گا وہ بہت دیر تک انتظار کرتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ کورپی مر گیا اور تھوڑے سمیے کے بعد یہ لوگ تین سپائیوں کو بھیجتے ہیں ایک ناؤ لے کر کے پانی کے بیچ میں تاکہ وہ نیچے جائیں اور سارے کے سارے سونے کو باہر نکالیں تب سب سے پہلے نیچے ایک سپائی کھوٹتا ہے اور جیسے ہی وہ نیچے پہنچتا ہے کورپی اس پر حملہ کر دیتا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کورپی ابھی بھی زندہ ہے اور کورپی اس سپائی کو بھی مار دیتا ہے تب پھرچہ خون اوپر آنے لگتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں دوسرے سپائی کو جانے کے لیے دوسرا سپائی بھی نیچے جاتا ہے لیکن کورپی اسے بھی مار دیتا ہے تب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے تیسرا سپائی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا پھر جیسے اولف اس بات کو سنتا ہے وہ اس سپائی کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کے آگیا کا اولنگن کیا ہے اور اب کورپی کو ایک باڈی مل جاتی ہے جسے وہ کورپی اس سپائی کے باڈی کو استعمال کرتا ہے اور لکھ کے اس پار بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ سارے لوگ ابھی بھی اس پر اندادون گولیاں چلا رہے ہیں لیکن کورپی کے پاس ایک کورپی ہے جس کی مدد سے وہ یہاں سے دور بھاگ جاتا ہے تب ہی کورپی کا کتا یہاں پر آتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے کہ وہ ندی کو پار کر کے اس پار نہیں جا سکتا اپنے مالک کے پاس تب برونے اس کتے کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے اگلے پلان کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تب ہی ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو کتنے گھنٹوں سے بس آگے چلتے جا رہا ہے اور وہ پہنچتا ہے پاس والے گاؤں کے پاس تب دیکھتا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں کو آگ لگا دیا گیا ہے اور یہ منظر بہت ہی بھیانک ہے پھر وہ پاس کے گھر میں جا کر کے سو جاتا ہے لیکن آدھی رات میں جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس اپنے کتے کی آواز سنائی پڑتی ہے تب وہ جاتا ہے اپنے کتے کے پاس اور دیکھتا ہے کہ اس کی بوڈی پر ان لوگوں نے ڈائنامائٹ لگا دیا ہے پھر وہ ڈائنامائٹ کو دور فیٹنے لگتا ہے اسی بھی اس ڈائنامائٹ فٹ جاتا ہے جس کے چپیٹ میں آکے کورپی بے ہوش ہو جاتا ہے تب برونو اور اولفو سے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں ان لوگوں نے اس کے گلے میں فاسی کا فندہ لگایا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کورپی ایک شبد نہیں بولتا اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہاں کا ایک سپاہی پکل جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کورپی مر گیا تب وہ اپنے ٹوپی کو نیچے کرتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد برونو اور اولف پھر وہ سارے کے سارے سونے کو لیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کورپی ابھی بھی زندہ ہے اس نے اپنے پیر کو نیچے ایک کل پہ ٹکا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنے دوسرے پیر کو بھی کل پہ لے آتا ہے اور پوری رات ایسے ہی زندہ رہتا ہے فاسی کے فندے پہ اور اس کا کتہ بھی نیچے ہی ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا تب ہی یہاں سے بہت ہی تیجی میں ایک پلین گجرتا ہے جس کی ہوا اتنی تیج ہوتی ہے کہ یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور کورپی نیچے گر جاتا ہے تب ہی دو پائلٹ سے یہاں پر آتے ہیں اور ہر طرف فیول ٹینگ کو ڈھونڈ لنے لگتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کورپی کا کتہ بھونک رہا ہے تب ہی ایک آدمی دوسرے پائلٹ کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے دیکھو وہاں پر ایک آدمی ہے اس سے اور اس کے کتے دونوں کو مار دو لیکن وہ پائلٹ گولی جلاتا اس سے پہلے کورپی اس کے پیر پہ مارتا ہے اور وہ پائلٹ نیچے گر جاتا ہے پتھر پہ پتھر پہ اسے اتنی جور کی چوٹ لگتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی دوسرا سپاہی آتا ہے ان کے پاس لیکن کورپی اسے مار دیتا ہے پھر وہ اپنی زیب سے آخری سونے کے ٹکڑے کو نکالتا ہے اور اسے زمین میں دفنا دیتا ہے کیونکہ کورپی کو لگتا ہے کہ اس کا سارا سونا اب جا چکا ہے تب ہی وہ پہلے پائلٹ کو دیکھتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اور کورپی کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ اپنا سونا پاسکتا ہے تب وہ جا کر کے اس پائلٹ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے تو اپنے پلین کو اسٹارٹ کرو پھر یہ دونوں پلین سے نکل جاتے ہیں تب ہی ہم برونو کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا آگے جاتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ آگے کا راستہ بلوگ ہو گیا ہے کیونکہ یہی پر ایک پلین کریش ہوا ہے تب برونو اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے پلین کے پاس پھر جیسے ہی وہ لوگ پلین کے اندر چھاکتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ پائلٹ مر چکا ہے اور اس کے گلے میں وہی فندہ ہے جس فندے کو ان لوگوں نے لگایا تھا کورپی کے گلے میں تب برونو سمجھ جاتا ہے کہ کورپی ابھی بھی زندہ ہے اور ضرور وہ کچھ گڑ بڑ کرنے والا ہے تب وہ اپنے سارے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا پھر ایکے کر کے سارے لوگ ٹرکس میں بیٹھنے لگتے ہیں اور جیسے ہی لڑکیوں کے ٹرک میں آ کر کے تو سپاہی بیٹھتے ہیں اور کورپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تب آئینوں نام کی ایک لڑکی ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں یا کورپی کون ہے تم لوگ اسے کبھی بھی نہیں مار پاؤ گے تین سو رشنز پہلے ہی کوشش کر چکے ہیں اسے مارنے کا لیکن کوئی بھی سفل نہیں ہو سکا اسے لوگ سیسو کے نام سے جانتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے بہادری اور جو کبھی بھی ہار نہیں مانتا پھر اینوں ابھی اور کچھ کہتی اس سے پہلے ایک سپاہی مر کر کے نیچے گر جاتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کورپی نے اس پہ وار کیا ہے پھر وہ دوسرے سپاہی کو کھیچ کر کے نیچے لے جاتا ہے اور اس کی بندوق نیچے گر جاتی ہے تب اینوں بندوق اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ان وقت میں یہاں پہ کورپی آ جاتا ہے اور ساری عورتوں کو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بندھک بنا کر کے رکھا ہے نازیوں نے تب وہ اینوں کو بندوق دے دیتا ہے اور ٹرک کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اگلے اشن وہ ہوتا ہے ٹرائبر کے پاس جسے مار کے نیچے گرہ دیتا ہے پھر وہ اینوں کو کہتا ہے کہ وہ ٹرک چلائے اور وہ اوپر ہی رہے گا تب اینوں ٹرک چلانے لگتی ہے اور وہ ٹرک کو لے کر کے جاتی ہے ایک ٹینک کے پاس تب کورپی کود جاتا ہے ٹینک پہ اور اکے کر کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے تب باقی ٹینک والوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے تب ہی اینوں ٹرک لے کر کے چلی جاتی ہے جو ٹینک کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی اولف بر ایک دوا دیتا ہے اور کورپی نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ دوبارہ اوپر آتا ہے اور اولف کے ساتھ لڑنے لگتا ہے بہت دیر تک ان دونوں کے پیچھ لڑائی ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت کے بعد یہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں تب کورپی بڑی بیرہمی سے پیٹتا ہے اولف کو لیکن وہ اسے مارتا اس سے پہلے یہاں پر دو ناچی سپاہی چلے آتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کورپی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ اپنے موٹر بائک کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں تب کورپی موٹر بائک پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اولف کو لگتا ہے کہ وہ زندہ بچ جائے گا لیکن اب ساری لڑکیاں آ رہی ہیں اولف کے طرف جتنے بھی لڑکیوں کا اس نے بھلادکار کیا تھا تاکہ وہ اسے مار سکیں اسی بیچ ہم برونو کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہنچ چکا ہے ایک پلین کے پاس تاکہ وہ یہاں سے نکل جائے تب پائلٹ اسے بتاتا ہے کہ پلین میں ایک ہی آدمی کی جگہ کھالی ہے اور اس بات کو سنتے ہی برونو اپنے ساتھی کو مار دیتا ہے اور جا کے بیٹھ جاتا ہے پلین پہ لیکن یہ لوگ پلین کو ٹیک آف کرتے اس سے پہلے یہاں پر آ جاتا ہے گورپی اور اندہ دھون ان پہ گولیاں چلانے لگتا ہے لیکن اس کی گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا پلین پہ اور پلین ٹیک آف ہونے لگتی ہے لیکن ٹیک آف ہونے سے پہلے پلین کے نیچے آ جاتا ہے گورپی اور نیچے سے وہ پلین کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے کے پلیٹ کو توڑتا ہے اور اندر آنے لگتا ہے تب ہی ان آوازوں کو برونو سن لیتا ہے تب پائلٹ کہتا ہے کہ یہ پلین بہت ہی پرانا ہو گیا ہے ایسے ہی آوازیں آتی رہ دی ہیں لیکن برونو ان باتوں کو نہیں مانتا وہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور آتا ہے پیچھے تب ہی کورپی اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ بہت ہی غمہ سان لڑائی ہوتی ہے برونو بھی ایک اچھا فائیڈر ہے جو اتنی جلدی کورپی سے نہیں ہارنے والا کبھی کورپی اسے پیٹتا ہے تو کبھی برونو کورپی کو پیٹتا ہے لیکن تھوڑے وقت کے بعد برونو تھک جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آخر کورپی کیوں نہیں تھک رہا اور وہ مرتا کیوں نہیں ہے تب وہ ایک میٹل والا بیلٹ لیتا ہے جس سے وہ کورپی کو مار سکے لیکن کورپی اس میٹل والے بیلٹ کو فساد دیتا ہے ایک بوم میں جو بوم نیچے گرنے والا ہے تب بوم کے ساتھ ساتھ برونو بھی نیچے گرتا ہے جیسے ہی وہ زمین پہ پہنچتا ہے بوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے تب کورپی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتا ہے پائلٹ کی طرف لیکن وہ جا کر کے دیکھتا ہے کہ پائلٹ کی موت ہو گئی ہے جب برونو گولی چلا رہا تھا تب ایک گولی آ کر کے پائلٹ کو لگ گئی اور یہ پلین اب ہل رہا ہے کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے تب کریش ہونے سے پہلے کورپی اپنے سارے سونے کو اکٹھا کر لیتا ہے اور انہیں گلے سے لگا لیتا ہے اور تب ہی ایک پلین کریش ہو جاتا ہے لیکن ایک مڈ میں جا کر کے اسی بچے رشن سپاہی دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ناجیوں کی ایک ٹینک چلی آ رہی ہے تب وہ مستعد ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹینک قریب آتا ہے انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس ٹینک کے اوپر رشن لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایک ناجی سپاہی کو پکل رکھا ہے تب رشنز بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ناجی سپاہی ہے تب ہی ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہے وہ مڈ سے باہر نکلتا ہے اور اپنے سونے کو اٹھا لیتا ہے پھر موٹر بائک لیتا ہے اور اسے اپنا کتہ بھی مل جاتا ہے اور کئی گھنٹے ڈرائیب کر کے وہ پہنچتا ہے بینک آف ہیلسنگ کی لیکن جیسے ہی سارے سونے کو لے کر کے وہ بینک کے اندر داخل ہوتا ہے سارے لوگ اسے دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں لیکن کورپی کاؤنٹر پہ جاتا ہے اور سارے سونے کو رکھ کر کے کہتا ہے کہ مجھے پیمنٹ ابھی جائی اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم نہیں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو